السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی فرنس دوستو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم جانیں گے بیکوم سیم فور اسٹیٹس کے بارے میں اسٹیٹس کا فرسٹ لیکچر میں بنانے جا رہا ہوں تو یہ بہت ہی امپورڈنٹ ہے بیکوم سیم فور والوں کے لیے تو یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں بینہ اسکیپ کیا تو چلو شروع کرتے ہیں یونٹ 3 سوچے کانگ اگر آپ کو یہ ویڈیو کی قولیٹی صحیح نہیں دیکھ رہی ہے تو آپ سینکس میں جا کر ویڈیو کی قولیٹی بڑھا سکتے ہیں یہاں تو پھر فل سکرین کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو دکھائے سکے صاف دکھائے سکے اور صحیح سمجھ میں آسکے تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویشٹ ہے کہ اجھو تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے اور باجو میں آتے بیل آئیگن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ آنے والے سمجھ میں میں اور کافی امپورٹنٹ ویڈیو لے کر آنے والا ہوں تاکہ آپ کا ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ نئی نئی جانکاری بکوم سیم فور کے بارے میں اور کہیں ٹیلی ریزیل کے بارے میں جان سکوا آپ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم جانیں گے بکوم سیم فور سٹیٹ سم فور سٹیٹ کے بارے میں چپٹر تھری اور چپٹر تھری کا نام ہے سوچے کانگ تو چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سوچے کانگ کا آردھ ہم جان لیتے ہیں کہ سوچے کانگ ہوتا کیا ہے سوچے کانگ کہتا ہے کسے ہے تو یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے سوچے کانگ سوچے کانگ اٹھلے جدہ جدہ سمجھے کوئیپن چلنی کمت ماں تھتو ساپیکس ٹکاواری فیرفہ یہ بہت ہی سیمپل اردھ ہے اور یہ ٹوائل ٹوائلت میں بھی آ چکا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور پریکس ہمیں پوچھانے کی گیرینٹی ہے سب سے پہلے اردھ سوچے کانگ اٹھلے جدہ اوڈا سمجھے کوئیپن چلنی کمت ماں تھتو ساپیکس ٹکاواری فیرفہ آدھار ورڈس اور پسندگی یہ آدھار ورڈس کی پسندگی دو طرح سے ہوتی ہے ایک اسطیر آدھار نیریت انہیں پرامپریت آدھار نیریت یہ چپٹر میں دو ریت ہمیں دیکھنی ہے اسطیر آدھار نیریت انہیں پرامپریت آدھار نیریت تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا سترہ کیا ہے پرامپریت آدھار کا جو ستر ہے وہ یہاں پر دیا ہوا ہے چالو ورسنو اچل آدھرنو سوچے کانگ بھاگیا اگاونا ورسنو اچل آدھرنو سوچے کانگ انٹو سو یہ بہت ہی سمپل سا ستر ہے پھر سے میں یہ ایک بار دوہرہ دیتا ہوں پرمپریتانو سوچے کانگ برابر چالو ورسنو اچل آدھرنو سوچے کانگ بھاگیا اگاونا ورسنو اچل آدھرنو سوچے کانگ انٹو سو اگر آپ نوٹ ڈاؤن کرنا ساتھ ہے ہے تو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ آپ کو سبت میں آ سکے اب ایکزام کے ٹائم آپ لیگ سکو اور یہ ایک اور شتر ہے جو کافی امپورٹنٹ ہے دو ستھیر ورسنو سوچے گانگ تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا شتر ہے ستھیر ورسنو سوچے گانگ برابر چالو ورسنو پرمپریت سوچے گانگ انٹو تو اس کے بارے میں میں آنے والے سمجھ میں ایک سمپل سا ایک داخلے کے ادھارن سے آپ کو سمجھا دوں گا تاکہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ سکے ابھی آپ صرف اسے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور دماغ میں بیٹھا لیجئے اور ایک اور ہے جو ستر ہے جو میں یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں کل ایک دو تین چاہ پانچ یہ کچھ ستر ہے جو آپ کو اس چیپٹر میں کام آنے تو کھل کھرچنی پدھا دی اس کا سترہ سمپل سے ستر ہے سگمہ پی ون کیو زیرو اپون سگمہ پی زیرو کیو زیرو انٹو سو اگر آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ آنے والے سمجھ میں آپ کو دکھت نہ آئے ڈاؤن کر لیجئے اور جب داخلہ میں چالوں ورسنو جتھو جتھا جب دیا ہو تو سگمہ پی ون کیو ون اپن سگمہ پی زیرو کیو زیرو انٹو سو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کو کوئی ٹینسن لینے کی ضرور نہیں ہے آنے والے سمجھ میں میں اس کے بارے میں ویڈیو یعنی داخلے کے سے سمجھ گین کے آپ کو ویڈیو بنانے والا ہوں تو آپ جاتا ٹینسن والی کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد دوسرا ستر ہے کوٹوم بک بجیٹ نی پدہ دی اس کا سوچے کانگ ہے سگمہ آئی ڈابلو اپون سگمہ ڈابلو جیون نیروہ نو سوچے کانگ کے اس کا ایک ستر ہے سگمہ آئی ڈابلو اپون سگمہ ڈابلو یہ دونوں ایک ہی ہے ڈابلو اس میں آئی ڈھننے کے لیے ہمیں اس کا ستر ہے پی ون اپون پی zero into 100 اور ڈابلو سو دھنے کا ستر ہے پی zero into q zero لاز پیر لاز پیر کا ستر ہے آئی ڈ برابر سگمہ پی ون q0 اپون سگمہ پی zero q0 پاسے کا ستر ہے آئی پی برابر سگمہ P1 Q1 upon Sigma P0 Q1 into 100 فیسر کا شتر ہے IF برابر IL into IP یہ دونوں کا جو ہم نے شدہ IL اور یہ IP دونوں کا ورگ مونوں میں ہم نیسے لے لیتے ہیں تو یہ فیسر کا شتر ہو جاتا ہے اور 22N باولی کا شتر ہے IDB برابر L plus P upon 2 L مطلب لازپیر اور P مطلب 5 یہ دونوں کا شتر کا پلاس کرتے ہیں اور upon 2 تو یہ کچھ تھے ستر ہمارے بہت ایمپورٹنٹ جو آپ کے لئے بہت کام آئیں گے آنے والی ایگزامز میں تو یہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سمجھ میں کوئی پریش آنی نہ آیا سکے ایگزامز آنے فیبرائی اینڈنگز اور مارچ فیبرائی مارچ میں آپ کے ایگزامز آنے والی ہے سمتھنگ تو آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آسے گے تو چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو گمھر بھیدیو کیسا کیا